امثال کی کتاب اس کا تیسوہ باپ یاکہ کے بیٹے اجور کے پیغام کی باتیں اس آدمی نے اتیل ہاں اتیل اور اکال سے کہا یقیناً میں ہر ایک انسان سے زیادہ حیوان ہوں اور انسان کا سفہم مجھ میں نہیں میں نے حکمت نہیں سکھی اور نہ مجھے اس قدوس کا عرفان حاصل ہے کون آسمان پر چڑھا اور پھر نیچے اترا کس نے ہوا کو اپنی مٹھی میں جمع کر لیا کس نے پانی کو چادر میں باندھا کس نے زمین کی حدود ٹھہرائی اگر تو جانتا ہے تو بتا اس کا کیا نام ہے اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے خدا کا ہر ایک سخن پاک ہے وہ ان کی سپر ہے جن کا توکل اس پر ہے تُو اس کے کلام میں کچھ نہ بڑھانا مبادہ وہ تجھ کو تمبھی کرے اور تُو جھوٹا ٹھہرے میں نے تجھ سے دو باتوں کی درخواست کی ہے میرے مرنے سے پہلے ان کو مجھ سے دریغ نہ کر بطالت اور دروہ گوئی کو مجھ سے دور کر دے اور مجھ کو نہ کنگال کر نہ دولت مند میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے ایسا نہ ہو کہ میں سیر ہو کر انکار کروں اور کہوں خداوند کون ہے یا مبادہ محتاج ہو کر چوری کروں اور اپنے خدا کے نام کی تکفیر کروں خادم پر اس کے آقا کے حضور تحمد نہ لگا تانا ہو کہ وہ تجھ پر لانت کرے اور تُو مجھرم ٹھہرے ایک پشت ایسی ہے جو اپنے باپ پر لانت کرتی ہے اور اپنی ماں کو مبارک نہیں کہتی ایک پشت ایسی ہے جو اپنی نگاہ میں پاک ہے لیکن اس کی گندگی اس سے دھوئی نہیں گئی ایک پشت ایسی ہے جس کے دانت تلوارے ہیں اور داڑیں چھوڑیاں تاکہ زمین کے مسکینوں اور بنی آدم کے کنگالوں کو کھا جائیں جو کی دو بیٹیاں ہیں جو دے دے چلاتی ہیں تین ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتی بلکہ چار ہیں جو کبھی بس نہیں کہتی پاتال اور بانچ کا رحم اور زمین جو سراب نہیں ہوئی اور آگ جو کبھی بس نہیں کہتی وہ آنکھ جو اپنے باپ کی ہنسی کرتی ہے اور اپنی ماں کی فرما برداری کو حکیر جانتی ہے وادی کے کوئے اس کو اچک لے جائیں گے اور گد کے بچے اسے کھائیں گے تین چیزیں میرے نزدیک بہت ہی عجیب ہیں بلکہ چار ہیں جن کو میں نہیں جانتا اکاب کی راہ ہوا میں اور سانٹ کی راہ چٹان پر اور جہاز کی راہ سمندر میں اور مرد کی روش جوان عورت کے ساتھ زانیا کی راہ ایسی ہی ہے وہ کھاتی ہے اور اپنا مو پہنچتی ہے اور کہتی ہے میں نے کچھ برائی نہیں کی تین چیزوں سے زمین لرزان ہے بلکہ چار ہیں جن کی وہ بردارس نہیں کر سکتی غلام سے جو بادشاہی کرنے لگے اور احمق سے جب اس کا پیٹ بھرے اور نامکبول عورت سے جب وہ بیائی جائے اور لانڈی سے جو اپنی بی بی کی واری سو چار ہیں جو زمین پر نا چیز ہیں لیکن بہت دانہ ہیں چونٹیاں کمزور مخلوق ہیں تو بھی گروہ میں اپنے لئے خوراک جمع کر رکھتی ہیں اور سافان اگرچہ ناتوان مخلوق ہے تو بھی چٹان کے درمیان اپنے گھر بناتے ہیں اور چھپلی جو اپنے ہاتھوں سے پکڑتی ہے اور تو بھی شاہی محلوں میں ہیں تین خوش رفتار ہیں بلکہ چار جن کا چلنا خوش نما ہے ایک تو شیر ببر جو سب حیوانات میں بہادر ہے اور کسی کو پیٹھ نہیں دکھاتا جنگلی گھوڑا اور بکرا اور بادشاہ جس کا سامنا کوئی نہ کرے اگر تو نے ہماکت سے اپنے آپ کو بڑا ٹھہرایا ہے یا تو نے کوئی برا منصوبہ باندھا ہے تو ہاتھ اپنے مو پر رکھ کیونکہ یقیناً دودھ بلونے سے مکھر نکلتا ہے اور ناک مروڑنے سے لہو اسی طرح کہر بھڑکانے سے فساد برپا ہوتا ہے پاکلام کے پڑے اور سنن جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو بھرکت ملے آمین ایمین